عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت آدم لئے اسلام حضرت اما ہوا جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس طرح کا پھل کھا لیا جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کی طور پر زمین پر بیٹھ دیا تو اس کے بعد کیا ہوا اور زمین پر انسان کا پہلا قطر کیسے ہوا اور کس نے کیا اور انسان کو دفنانے کا طریقہ کس نے بتایا اور پہلے زمانے میں جب قربانی کرتا تو کیسے قبول ہوتی اور اسی وقت کس طرح پتہ جل جاتا تھا کہ انسان کی قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی ہے یا نہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حابیر اور قابیر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوات کے حقیقی بیٹے تھے لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بائیوں کے مزاج اور اداتت وارنے زمین و آسمان کا فرق تھا بھرابائی قابیر مزاجین گسے کا تیر فرزوبان اور فطرتن بھائی کی جانب پراکب تھا حضرت پوغل سرکشی تکبور اور انتقام کا جذبہ اس کی طبیعت میں شامل تھا اور اس کا دریئے مارچ کھیتی باری تھا جبکی چھوٹا بائی حابیر نیک سیرت متقی پرہیزگار اور آجیز انسان تھا اور وہ بیڑ بکریاں چڑھایا کرتا تھا اور آفاری وقت میں اپنے والد کی شدمت کرتا تھا قابیر شکل و صورت میں قابیر سے زیادہ خوبصورت تھا جبکہ قابیر عام سے خدخال کا مالک لیکن بڑے بھائی قابیر کے مقابلے میں زیادہ قوی اور تکتور تھا قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزازوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا لبتہ ترات میں ان کے نام قابیر اور قابیر بیان کیے گئے ہیں کیا اب حضرت آدم علیہ السلام و حضرت امہ آوہ دنیا میں تشریف لائی تو پدائش کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے جوہاں پیدا ہوتے ایک لڑکا دوسری لڑکی پہنبائی ہونے کی وجہ سے ان کا پس میں نکاح حرام تھا چنانچہ اللہ تعالی نے اس وقت اس ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حواظ کے تمام سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا چائز ہے اس حکم کے مطابق حبیل اور قابیل کی شادی ہونا تھی قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کے ساتھ جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی جب نکاح کا وقت آیا تو خصب حکم قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا وہ اپنی سکھی ہمشیرہ سے شادی کا خوائش مند تھا حضرت آدم علیہ السلام نے شرائع قائدے کے مواقف اسے قبول نہیں فرمایا وہ قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی لیکن قابیل اپنی زد سے باز نہ آیا اب حسین و جمیل لڑکی سے حبیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حبیل کا دشمن بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ جھگڑا دیکھا تو اختلافات ختم کرنے کے لئے دونوں بھائیوں کے لئے یہ تجویز پیش کی کہ وہ دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میں سے جس قربانی کو قبول فرمائیں گے اسی لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے یعنی حبیل کی اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھولی علامت شے ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی جس کے معنی یہ ہوتے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے دونے بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں اس اس نامے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مقرمہ جانے کا حکم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام قبیل کے جانب سے فکر مند تھی چنانچہ انہوں نے حج پر جانے سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارہ خدا بنوی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی خوشی خوشی قبول کر لیں اور آپس میں بھی نجل کر رہے ہیں اس ادائیت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مقرمہ روانہ ہو گئے قبیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر امادہ ہوا تھا چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانیاں پیش کی قبیل بکریوں والے تھے چنانچہ وہ انہوں نے ایک نہائی تھی احمدہ حقوق صورت اور فربا بکری خدا کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کی قبیل کھٹی باری کرتا تھا لحظہ انہوں نے فضول اور ردی فصل کا ایک گھٹا قربانی میں دے دیا اور انہیت اللہ نے حبیل کی قربانی قبول فرما لی مگر قبیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ نیچے اترتا اور قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو انچلا کر بسنے اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی نے قربانی قبول فرما لی ہے یہ دیکھ کر قبیل غضبناک ہو گیا اور حسد کہ آب میں جل کر بولا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا قبیل نے کہا بائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے کہ صرف اپنے مددکی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ مجھے اتمام جہانوں کے پروردکار اللہ تعالی کا خوف ہے اور آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے ایک بھی گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتا ہے اسی طرح میرے گناہوں کا وابال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لئے تو یہ کوئی گھٹے کا سودا نہیں البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے ایک طرف اللہ تعالی کا خوف نکی کا جذبہ خون کا رشتہ اور دوسری جانب شیطانی ترغیب صدقی آغ اور نفسانی خواہش کی افساہت اور پھر بل آخر اس اندرونی کشم کشمی اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نصروں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا اللہ تعالی اپنے محبوب رسول اور نبی عبدالزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بلکل صحیح صحیح پڑھ کر سنا دیں جب ان دونوں نے نظرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو قابل کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل نے کہا اللہ پریزگاروں کی ہی نظر قبول فرماتا ہے اگر تو مجھاں قتل کرنے پر مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کے لیے تیری طرف ہرگز ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا مجھے تو انتبالعالمین سے ڈر لگتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لیں اور پھر دوسریوں میں شامل ہو جا جالوں کا یہی بدلہ ہے پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آماتا کر دیا اور اس نے اسے قتل کرنا اور پسارہ تھانے والوں میں سے ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں خدا کی قصہ مقتول حابیل قابل سے زیادہ تاکتور نہ تھا لیکن اسے شرم و یا مانا رہی کہ اپنے بھائی کے قتل کیلئے ہاتھ بڑھائے حنامہ ابن قصیر قتل کے حوالے پھر مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابل کے پاس لوہی کی اراد ہو جس سے حابیل کو قتل کر ڈالا اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ قابل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کر دیا جبکہ حابیل سو رہا تھا تو قابل نے بھائی کا سر کچل ڈالا ایک قول یہ بھی ہے کہ قابل نے حابیل کا گھنہ گھنٹا اور اس طرح اسے کٹا جیسے درندے کرتے ہیں جس سے وہ جہا باک ہو گیا لیکن صحیح بات کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے حضرت علامہ ابن شمیر عثمانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے دفعہ میں ظالم کو مار ڈالے لیکن اگر سبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے حابیل نے اپنے بھائی قبیل سے کہا تھا کہ بھائی میں آپ سے دھڑ کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی کون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں تو قبیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن اب وہ لہائیت پریشان تھا کہ اس کی ناش کا کیا کرے یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا بعد مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قبیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی ناش ایک سال تک اپنی پسٹ پر لا دے پھرتا رہا اہلِ کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبلے کاسیون کے نام تھے وہ غار موجود ہے جس میں قبیل نے پتھر مار کر اپنے بھائی حبیل کو قتل کیا تھا یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے اس وقت کا صحیح رم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کوئوں کو بیچا تھا اسمائل بن عبد الرحمن بن عبد کریمہ اس طرح سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دو کوئے دونوں بھائی تھے پھر دونوں لڑنے لگی تاکہ ایک نہیں دوسرے کو خلاق کر دیا پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرح چھکا اور اسے کھودنے لگا پھر کڑے میں کوئی کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا جب قبیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا ہائے افسوس میں اس کوئے کی طرح ہونے سے بھی آجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں پھر کابیل نے اس کوئے کی پہروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ناشی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا کہ ترجمہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے اور کہنے لگا ہائے افسوس میں اس کوئے کی مانت بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا سو وہ پشمان ہونے والوں میں سے ہو گیا اہلے سے لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حبیل کے قتل کا سخت رنج اور غم تھا کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا حضرت آدم علیہ السلام ان کے یاد میں چالی سال تک روتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حبیل کے بدلے میں ایک نہایت نئے اور سادت مند فرزند عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوال علیہ السلام نے ان کا نام شیس رکھا جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا حبیل کی ناشت دفنانے کے بعد حبیل کو والد کے غصے کا خوف تھا چنانچہ وہ شیطان کے مشورے پر جمن فرار ہو گیا چنانچہ وہ شیطان کے مشورے پر جمن فرار ہو گیا جہاں اس نے رہائش اختیار کر لی وہ والد کے دین کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی آگ کی پوجہ اور پھر بعد میں بھٹو کی پوجہ شروع کر دی اور آگ کی پوجہ اس لئے شروع کر دی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا شیطان نے اسے کہا اللہ تعالیٰ نے حبیل کی قربانی قبول فرمائی اور آگ نے حبیل کی قربانی کو اس لئے کھا لیا کہ حبیل آگ کی پوجہ کرتا تھا تو قابیل نے آگ کی پوجہ شروع کر دی دنیا میں قتل و غارت حسد فساد آگ کی پوجہ بھٹو کی پوجہ کی بنیاد قابیل ہی نہیں رکھی صدیٰ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نام عمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ قتل ناحق کا پہلا موجد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ منبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دین سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے آگے مسید فرمایا ہے اسی وجہ سے ہم نے منی اسرائیل پہ یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کی جرم کے قتل کیا جہاں زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت و تقریم ہے اور یہ اصور صرف پنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے لامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل نہاقین دنیاوی سزا یہ ملی کہ اس کی پنڈلی اس کی ایران کی ساتھ چمٹ گئی اور جس طرح سورج کا روح ہوتا اس کا چہرہ بھی خود با خود ادھر ہی گھوم جاتا اور اپنے بھائی کے ساتھ حسر سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے جرسوائی والا عذاب ملا جبکہ آخرت کا عذاب بھی سکت اور اپنی جگہ قائم ہے